بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے آج ہم نے اچھا انسان کی پڑھائی کرنی ہے بدھ کا دن ہے چوبیس تاریخ ہے ٹھیک ہے اوپر ڈیٹ انڈے لگا لیجئے گا پڑھائی بدھ کا دن اور چوبیس جون ٹھیک ہے آج ہم نے اچھا انسان کی ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے تو سب سے پہلے میں جو اس کے مشکل مشکل الفاظ ہیں جو میں نے انڈرلائن کیے میں وہ دو دو دفعہ بولوں گی اور آپ لوگوں نے ان کو گھر میں پانچ پانچ چار چار دفعہ ریپیٹ کرنا ہوگا تو فرسٹ ہے جھل زیل لام جھل میم زیل لام مل جھل مل جھل زیل لام جھل میم زیل لام مل جھل مل سیکنڈ ہے دمکتا ٹھیک ہے جی دال میم دال میم دم کافتے دمکتا چھے آگے ہے چمکتا چھے میم کاف چھے میم چم کافتے دمکتا چھے میم چم کافتے دمکتا آگے ہے مچلتا میم چھے مچ لام تے دمکتا مچلتا چھے میم چے مچ مچالتا آگے ہے مہکتا میم ہے کاف میم ہے کاف میم ہے کاف میم ہے کاف تے دمکتا محکتا اگلے پیچ پہ آجائیں جی بے پیش لام بل 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 چے ہی کاف ہی کاف دے علفتا چہکتا چے ہی کاف چے کاف دے علفتا چہکتا علف سین علف سان نون ساکن انسان سین تے علفتا رے بڑیے رے تارے آگے ہے سمت سین زبر میم سمت تے ساکن سمت آگے نیکس فڑھ ہے کھیتی کھیے کھیتے چھوٹیے تی کھیتی کھیے کھیتے چھوٹیے تی کھیتی اب میں نے یہ مشکل مشکل علفاظ دو دو تین تھی دفعہ ریڈ کیے ہیں آپ لوگوں نے بھی ان کو چار پانچ دفعہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اب ہم اس کی پوئم کی ریڈنگ کریں گے تو اب ہماری آسانی ہو جائے گے کیونکہ ہم نے مشکل علفاظ تو پڑھ لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اچھے انسان کہ ہم ریڈنگ کریں گے ہیں میں جھل مل میں جھل مل جھل مل تارہ بنوں دل میرا مل چلتا رہا ہے پر امی مجھ سے کہتی ہے تم تارہ بنے تو کیا حاصل ٹھیک ہے جب تم تارہ بنوگے تو کیا حاصل ہوگا وہ صرف دمکتا رہتا ہے وہ صرف کیا کرتا رہتا ہے دمکتا رہتا ہے مطب شائن کرتا رہتا ہے میں ایک چمکتر چاند بنوں دل میرا مل چلتا رہتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک چمکتا چاند بنوں یہ دل میرا مچلتا رہتا ہے پر امی مجھ سے کہتی ہے تم چاند بنو تو کیا حاصل یگر تم چاند بنے تو کیا حاصل ہوگا وہ صرف چمکتا رہتا ہے آگے نیکس لائن پہ آجائیں نیکس شیر پہ آجائیں میں ایک مہکتا پھول بنوں دل میرا مچلتا رہتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک مہکتا پھول بنوں کہ دل میرا مچلتا رہتا ہے پر امی مجھ سے کہتی ہے تم پھول بنے تو کیا حاصل اگر تم پھول بنو گے تو کیا حاصل ہوگا وہ صرف مہکتا رہتا ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے صرف مہکتا رہتا ہے خوشبو دیتا رہتا ہے بننا ہے تو بلبل کیوں نہ بنوں دل میرا ماں چلتا رہتا ہے پر امی مجھ سے کہتی ہے بルبل بھی بنے تو کیا حاصل اگر تم بلبل بنے تو کیا حاصل ہوگا ٹھیک ہے نیکس پہ آ جائیں وہ صرف چہتا رہتا ہے کیا کرتا رہتا ہے چہتا رہتا ہے مطلب بولتا رہتا ہے آگے نیکس لائم پہ آ جائیں یہ چیز بنوں وہ چیز بنوں دل میرا مچلتا رہتا ہے تب امی مجھ سے کہتی ہے انسان بنو تو بات بھی ہے مطلب میں یہ چیز بنوں وہ چیز بنوں دل میرا مچلتا رہتا ہے پر مجھ سے امی کہتی ہے کہ تم انسان بنو تو بات ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے مطلب انسان بننا سب سے اچھا ہوتا ہے یہ چاند ستارے پھول اور پھل یہ باگ چمن کھیتی جنگل ہر سمت اشارہ کر کر کے ہر چیز دکھا کر کہتی ہیں انسان بنو تو اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے میں ایک اچھا انسان بنو دل میرا بچلتا رہتا ہے اس میں اس نے بولا ہے کہ میں کیا بنو کبھی وہ تیارہ ستارہ بننا چاہتا تھا کبھی وہ تارہ بننا چاہتا تھا کبھی وہ چاند بننا چاہتا تھا کبھی پھول بننا چاہتا تھا اور کبھی بلبل بننا چاہتا تھا پر اس کی امیوں کو کہتی ہیں کہ اچھا انسان بننا سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے آج کی اس کی ریڈنگ ہوگی آپ لوگوں نے اس کملا کی الفاظ اپنے اپنی کافیوں پر رائٹ کرنے آپ کی ہوم اسائیمٹ ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ